اسلام علیکم ناظرین پاکستان سوپر لیگ دو ہزار چوبیس کا آٹھ ماہ بڑا مقابلہ جو کہ اسلام آباز یونائٹیڈ اور کوئٹا گریڈی ایٹرز کے درمیان کھلا گیا جس میں ناظرین نصیب شاہ اور محمد آمیر کے درمیان کرکڑ شاہیٹین کو ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا ناظرین اس بڑے مقابلے میں محمد آمیر اور نصیب شاہ کی توفانی بولنگ نے سب کو حیران کر دیا اور بھارتی میڈیا کو پریشان کر دیا جیہا ناظرین جس کے بعد بھارتی میڈیا بھی ان دونوں بڑے کھلاڑیوں کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہا ہے ناظرین بھارتی میڈیا اس دونوں سٹار کھلاڑیوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان کرکڑ شاہیٹین کو کونسا بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن زید ویڈیو کی جانی بڑھنے سے قبر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا اگر آپ بھی نصیب شاہ اور محمد آمیر کے فین ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے فیفرٹ کھلاڑی کا نام ٹائپ کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا جہاں ناصرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سوپرلے کے بہت ہی انتہائی دیرچسپ مقابلے جاری ہیں جہاں پر ناصرین اسلام آمیر اور کوئٹا گریڈی ایٹرز کے درمیان ایک بڑا ٹاک رہا ہوا جس میں ناصرین نصیب شاہ کی امتہ اور توفالی بولنگ نے ناصرین مخالف ٹیم کے بیٹنگ لائن کو بلکل نقاب بنا دیا ناصرین جس کے بعد مخالف ٹیم کے محمد آمیر بھی کسی سے کم نہ رہے محمد آمیر نے بھی ناصرین اسلام آمیر جنائٹرز کے بیٹنگ لائن کو بلکل نقاب بنا دیا ناصرین آج کے بڑے ٹاکرے میں ان دونوں کھلاریوں کے درمیان بہت ہی بڑا مقابلہ گر کر شاہ کی ان کو دیکھنے کو ملا جس کے بعد ناصرین کمیم کلا سائل کیا جا رہے ہیں کہ محمد آمیر ایک بار پھر بیٹ ونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستانی سکوارڈ کا حصہ بن جائے کیا آپ بھی محمد آمیر کو پاکستانی سکوارڈ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کیا آپ بھی محمد آمیر کو پاکستانی ٹیو میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنی رائے کوئٹ باکس میں ناصرین دیجئے گا